عرب ساکر سے اٹھے چکرواتی توفان تاوتی کی وجہ سے 19 مئی سے گورکپور میں بھی موسم کا مزاز بدل سکتا ہے اس دوران نہ صرف تیج ہوایے چلیں گے بلکہ ہلکی بارس کی بھی سمبھاونا ہے حالانکہ 17 مئی سے ہی آکاس میں ہلکی بادل چھائے نظر آئیں جس کی وجہ سے چلچلاتی دھوپ سے لوگوں کو راحت ملتی نظر آئیں گوہر طلب ہے کہ شنیوار کو عرب ساکر میں چکرواتی توفان سکری ہو گیا ہے اس کے 17 مئی کو گزرات کے پور بندر تٹ سے ٹکرانے کے بعد سے موسم میں بدلہ ہوا ہے تاوتی توفان کا پرتیکش اشر راجستان پنجاب دلی اور جمبو کاشمیر پر ہوگا وہیں اپرتیکش روپ سے مدھی پردیس کے اوپر ایک کم دباؤ کا چھیتر بنے گا اس کا اثر مدھی پردیس اتر پردیس بیہار اور جھارکھنڈ میں ہوگا مدھی پردیس کے اوپر بنے کم دباؤ والی چھیتر کے مدھی پردیس کے ستنا سے چل کر اتر پردیس کے مرزاپور، الہاباد، بنارس، گورکپور ہوتے ہوئے جھارکھنڈ کی اور نکل جانے کی سمبھاونا ہے اس سمبند میں گورکپور کلیکٹریڈ پریسر میں استحد ڈی آر ایف کنٹرول روم میں تینات آبدہ ویسیزہ کے گوتم گپتہ نے بتایا کہ تاوتی توفان کا اثر پشم اتر پردیس میں دیکھنے کو ملے گا کم دباؤ کی چھیتر کی وجہ سے گورکپور کے اوپر 1920 مئی کو بادل چھائے رہیں گے 25 سے 30 کلومیٹر کی رفتار سے ہوایاں چل سکتے ہیں ساتھ ہی گرد چمک کے ساتھ حلکی باریس ہونے کی سمبھاونا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آبدہ ویسیزہ کے گوتم گپتہ نے بتایا دیکھیں ایسا کوئی خاص اثر ٹاکٹ کا اس چھیتر بھی نہیں پڑے گا لیکن جو موسم بیبھاگ دوارہ ہمیں alert جاری کیا گیا ہے اس کے انسار 17 تاریخ سے 19 تاریخ تک کے مد تیج ہوا چلنے کی سمبھاونا ہے جھوکے دار ہوا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جھوکے بھی کچھ ہوا ہے 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ جگہوں پر گرج کے ساتھ چیٹے پڑھنے کی یا وجہ پاتھ ہونے کی بھی سمبھاونا انہوں نے ویکٹ کی ہے تو ایسا اس ٹائپ کا یہ موسم ادھر کچھ دن بنا رہے گا 17 سے 19 کے بیچ میں اس میں اگر یدی کوئی ایسا سیچویشن آرائز ہوتا ہے حالانکہ پشمی اتر پردیس سائیڈ اس طرح کی alert ہے لیکن اگر اس طرح چھتر میں بھی اگر کچھ ایسا پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے اور یہ کہی رہات ہیں بچاؤ کارے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے وہاں ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں اپلند ہیں جن کا ہم سیوپ راپت کریں گے لیکن ایسی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے موسم سامان نہیں رہے گا لیکن کچھ تیج ہوا چلنے کی سمبھاؤنا رہے گی